بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میرا نام محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں فوریکسی کو یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور یہ جو نیوز ہے یہ بہت افیکٹ کرتی ہیں مارکیٹ کے اوپر اور اس نیوز کے بارے میں آپ اکثر ہی سنتے رہتے ہو فمسی اب فمسی ہوتا کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں جو نا وہ مارکیٹ میں دیکھنی چاہیے اور کیا افیکٹ کر سکتی ہیں اس سے پہلے میں نے دو ویڈیو بنائیے ایک سی پی آئے اور ایک جی ڈی پی اس کو مسٹ آپ دیکھئے گا سی پی آئے کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ فمسی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو تو آپ اس کو چونہ وہ اگر ویڈیو اپنے سی پی آئے کی نہیں دیکھی تو پہلے یہ دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ فمسی کو کانٹینیو کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ آنے والے ویڈیو کو دیکھ سکے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ہماری ٹیم کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک ہے ہمارے ریکمنڈڈ بروکرز کا آپ ان کے ساتھ جوائن کریں اور ان فیوچر آپ کو بہت زیادہ پرچنانٹیز جانا وہ اس میں ملنے والی ہیں جس کو آپ انجائے کر سکیں گے فری آف کاسٹ تو یہاں پہ ہم چلتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نیوز اور یہ ڈیٹا کس طرح سے آپ کے پاس آتا ہے جیسے دیکھیں سی پی آئے کل ہمارے پاس آج یہ پاؤنڈ کا سی پی آئے ہے بیچ میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس سے پہلے یہ سی پی آئے کا ڈیٹا پاؤنڈ کے اوپر آیا ہے پاؤنڈ کا سی پی آئے ہے کل یو سٹی کا سی پی آئے تھا یر لی بھی اور منتھ لی بھی اب اگر مارکیٹ کو دیکھیں تو مارکیٹ ایک جگہ پہ روک گئی ہے مارکیٹ نے موو ضرور کیا میں بھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کل والی جو مارکیٹ کی مومنٹ تھی تاکہ آپ کو اس کی سمجھ جائے کہ کیا میں کہنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے تو مارکیٹ نے یہ والی جو مومنٹ کی ہے یہ کل کی مومنٹ تھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہو یہ اس ٹائم کی مومنٹ ہے جب سی پی آئے کا ڈیٹا آیا تھا تو سی پی آئے کا ڈیٹا اگر دیکھیں تو یہ نیگٹیو آیا تھا یعنی کہ ڈالر کے اگینسٹ آیا تھا نیگٹیو سی پی آئے کا ڈیٹا آنے کے وجہ سے مارکٹ جو گول کیا ہے وہ اوپر چلے گی اگر آپ کسی بھی مارکٹ کو دیکھیں گے تو آپ جیسے دیکھیں پاؤنڈ ہے تو پاؤنڈ بھی اس ٹائم اوپر گیا تھا بیٹکوائن بھی اوپر گیا ہوگا کیونکہ یو ایس ٹی جن کے بعد میں لگ رہا ہے وہ ساری مارکٹ اوپر گئی ہیں ہائے گئی ہیں اور جن میں یو ایس ٹی بیس کرنسی تھا جیسے یو ایس ٹی کیڈ یہ اگر آپ دیکھو گے تو یہ کل کی ڈیٹ میں گر رہا ہے اسی طرح یو ایس ٹی جی پی آئے دیکھیں گے تو یہاں پہ اس کی مارکٹ بھی جو ہے نا وہ آپ کو گری ہوئی نظر آئے گی مارکٹ میں پرائیسز جو نا وہ اس میں گری ہیں وہ بھی اسی طرح کا اس کے اوپر افیکٹ آتا ہے اپوسٹ افیکٹ آیا ہوگا یعنی کہ مارکٹ اس سی پی آئے کی وجہ سے جو مارکٹ اس ریلین ڈالر کی یہ اوپر چلی گئی یہ دیکھیں حالانکہ یہ ٹیکنکلی مارکٹ سیل میں تھی لیکن جیسے اس کا سی پی آئے ڈیٹا اگینسٹ آیا ہے تو وہ ڈالر کیونکہ ویک ہوا تو اس ریلین ڈالر جنہ وہ سٹرانگ ہو گیا اس کے بعد سیم اسی طرح سے اگر آپ ڈالر انڈیکس کو دیکھیں ڈی اکس ہوئے تو یہ ڈالر انڈیکس آپ کو یہ بتاتا ہے کہ مارکٹ جو نا وہ کافی زیادہ ڈالر کی جو ویلیو ہے وہ گری ہیں اور ابھی بھی مارکٹ میں وہی سیچویشن ہے کہ ڈالر انڈیکس جو نا وہ ویک ہو رہا ہے تو یہ ایک سائن ہے کہ باقی کرنسی دوبارہ سے اگین جو نا وہ بائنگ میں جا سکتے جیسے گولڈ بھی اور بیٹکوائن بھی اور اس طرح کی چیزیں جیسے گری ہے اب اس کو گرنے کے بعد تو موو کرنا چاہیے تھا بڑا موو کرنا چاہیے تھا یہ یہاں پھر روک کیوں گئی آپ ساری مارکٹ کو دیکھیں جیسے ڈیٹا آیا ڈیٹا آنے کے بعد ایک گھنٹے بعد مارکٹ جو نا وہ روک گئی تقریباً دو گھنٹے بعد دو گھنٹے کے بعد مارکٹ دوبارہ سے اسی پوزیشن پہ آ گئی اور ابھی مارکٹ صبحوں سے اس کے بعد سے اسی طرح سے موو کر رہی اب یہ کیوں آ رہے جیسے میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا کہ سی پی آئی کنیکٹ کرتا ہے ایف او ایم سی کے ساتھ ایف او ایم سی اب میجر ڈیسی ان لیں گے اس سی پی آئی کے ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے سی پی آئی جو ہے وہ کنزیمر کا جیسے ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہے اس کے دیکھتے ہوئے اب ایف او ایم سی جو نا وہ ڈیسی ان کرے گا اب ایف ایم سی آج کے ٹائم میں ہے تو یہ کس طرح سے ہوتا ہے کیا کیا چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں کیا observe کیا جاتا ہے وہ ساری پوری ڈیٹیل سے ویڈیو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو اس میڈیو کو آپ ایک نہیں دو تین بار دیکھیں بار بار تاکہ آپ اس کو صحیح سمجھ سکیں اور فنڈامینٹل اگر آپ نہیں سمجھ سکیں گے تو ٹیکنیکلی مارکیٹ کو صرف دیکھتے رہیں گے تو آپ جو نا وہ اس میں لاؤس کا سامنا رہتا ہے اگر فنڈامینٹلی ڈیٹا یعنی کہ نیوز یا کوئی اس طرح اگر ڈیٹا اُلٹ آ جاتا ہے تو مارکیٹ اس کے اپوزٹ ٹیکنیکلی جو مارکیٹ چاہ رہی ہے تو اس کے اگینسٹ مارکیٹ جا سکتی ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایف ایم سی جو انا وہ کیا ہے ایف ایم سی کو اگر دیکھیں تو یہ آج بارہ بجے یعنی کہ جیسے ڈیٹ چینج ہوگی پندرہ تاریخ آج چوتہ تاریخ ہے تو پاکستان ٹائم کے ساب سے جیسی ڈیٹ چینج ہوگی تو یہاں پہ ایف ایم سی کا پروجیکشنز آئے گا ایف ایم سی اپنا سٹیٹمنٹ دے گا اور یہ ایک چیز جو کہ بہت ایمپورٹن ہوتی اس میں وہ ہے فیڈرال فنڈز ریٹ یہ دیں گے بارہ بچے اس کے بعد جی آجے گا ایف ایم سی کی پریس کانفرنس ایف ایم سی کے جو ممبرز ہوتے ہیں جو ان کا چہرمین ہوگا وہ اپنی پریس کانفرنس کرے گا اور اس میں پروپر جو انہیں ڈیسی این لیے ہیں ان کو وہ بتائیں گے لوگ میڈیا کے اندر کہ یہ ہم نے ان فیوچر ڈیسی این لیے ہیں سی پی آئے کو دیکھتے ہوئے فیڈرال فنڈز ریٹ جو اس میں دیے جائیں گے اس کو دیکھتے ہوئے ہمارا نیکس جو ڈیسی این ہے وہ کیا ہے تو آج آپ دیکھو گے جیسے ہی فیڈرال فنڈ ریٹس آئیں گے تو یہ مارکیٹ جو ہے نا وہ دوبارہ سے بہت زیادہ موو کرے گی جو مارکیٹ ابھی روک گئی ہے وہ اب سی پی آئے اور اس کو دیکھتے ہوئے اگین جو نا وہ بہت زیادہ موو کرے گی اور ایف ایم سی پریس کانفرنس جب جب وہ کر رہے ہوں گے جیسے جیسے بتاتے جائیں گے اسی طرح سے مارکیٹ میں مومنٹ آتی جائے گے تو آج رات کو بارہ بجے کافی بڑی مومنٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں مارکیٹ میں اور اچھا ٹائم ہے پروفٹ کا بھی اور اگر آپ غلط decision کریں گے تو stop loss جانب وہ آپ کو بچا سکتا ہے دروائی سے آپ کے loss کے جانسے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں جی ایف ایم سی کو ڈیٹیل سے یہ تو ایک overview میں نے آپ کو بتایا بھی فیلحال کہ یہ اس طرح کا effect ہوتا ہے اور ایک اور چیز میں یہاں پہ add کر دوں کہ سی پی آئے جو ہے وہ الگ لگاتا ہے سی پی آئے اور ایف ایم سی ایک ٹائم میں نہیں ہوتا لیکن دسمبر کے اندر زیادہ تار یہ ساتھ ساتھ آتے ہیں جیسے سی پی آئے جیسے کل آیا اور آج ایف ایم سی کی پریس کانفرنس ہے ویسے ناریلی اس میں گیپ ہوتا ہے تو اس میں اتنا زیادہ effect directly نہیں پڑتا لیکن دسمبر میں یہ اس طرح کی movement دیکھنے کو ملتی اور کافی بڑی movement جو نہ وہ آ سکتی ہے مارکیٹ میں تو آئیے اب ہم ایف ایم سی کو سمجھ لیتے ہیں جی تو دوستو یہاں پہ میں نے ایک presentation آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے تاکہ آپ کو proper سمجھا سکے تھوڑا سا یہ complicated چیزیں ہیں اور اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا آپ کو search بھی اپنے طور پر بھی کرنا پڑے گا what is ایف ایم سی ایف ایم سی جو لیا گیا ہے وہ ہے federal open market committee تو پہلی تو بات ہمیں یہ پتا چلتی ہے کہ یہ ایک committee ہے کوئی ایک single بندہ نہیں ہے جو کہ یہ decision کرتے ہیں اور یہ eight times in a year آٹھ بار یہ committee بیٹھتی ہے ایک سال کے اندر normal اور اگر کچھ problems آتی ہیں economy میں تو یہ زیادہ دفعہ بھی ہو سکتا لیکن normally یہ آٹھ دفعہ ہی ایک سال کے اندر ان کی جو ایک ان کی meeting ہوتی ہے وہ آٹھ بار ہوتی ہے ایک سال کے اندر یہ basically جو main چیز decide کرتے ہیں یہ decide کرتے ہیں monetary policy کو monetary policy میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس ملک کی economy کو کس طرح سے control کرنا ہے اور ملک کی overall situation کیا ہے وہ بہت ساری چیزیں اس میں involve ہوتی ہیں تو یہ monetary policy کو basically decide کرتے ہیں ہمارے پاس جیسے پاکستان میں جو decide کرتے ہیں وہ state bank کا پاکستان ہے یعنی کہ ایک ہی state bank اس کا main ادارہ ہے اور state bank جو ہنہا وہ ایک single entity ہے اور وہی جو decision کرتے ہیں وہی آپ اکثر دیکھتے رہتے ہوں گے کہ different news اور share markets کے اوپر جو effect آتا ہے وہ state bank جو ہنہا وہ decision کرتا ہے different چیزوں کے اوپر اور اس سے پھر different effects جو نہا وہ آپ کو market میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور لیکن یہاں بھی یہ single entity نہیں ہے single ایک ادارہ نہیں ہے یہ بارہ federal banks ہیں جو کہ امریکہ کے بارہ reserve banks ہیں federal banks ہیں وہ مل کے یہ decide کرتے ہیں اس میں بارہ members ہوتے ہیں جس میں سات سات members ہیں اور پانچ جو ہے نا وہ reserve bank کے president شامل ہوتے ہیں اس میں جو chairman ہوتا ہے جو main اس کو control کرتا ہے اس کی approval last پہ آتا ہے تو وہ اس کا جو major ہے نا وہ federal reserve bank کاف نیوی آگ کا جو جو اس کا ہوتا ہے president وہی اس committee کا chairman ہوتا ہے تو یہ ایک اس کی summary ہے اس کی next اگر ہم اگر دیکھیں اس کو تھوڑا سا میں نے picture کی صورت میں بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جتنے بھی national monetary policy یہ بناتے ہیں اور fmc میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں اس میں seven board کے governors اس میں شامل ہوتے ہیں اور original president جو ہیں وہ پانچ ہوتے ہیں تو total اس میں جو نا وہ بارہ member ہوتے ہیں اور بارہ کے votes ہوتے ہیں کوئی بھی decision کرنا ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندے نے ایک chairman نے جو decision کیا ہے وہی سارا کا decision ہوگا یہ vote کرتے ہیں کچھ بھی انہوں نے اگر اس ملک کے اندر کوئی changing کرنی ہے تو وہ vote کیا جاتے ہیں اور وہاں سے بارہ votes میں سے decide کیا جاتا ہے اور end پہ جو اس کا chairman ہوتا ہے وہ اس کو approval دیتا ہے اور اس کے بعد جو نا وہ آ جاتا ہے یہ proper decision اور press conference جو ہے وہ بھی chairman کرتے ہیں new year کا جو president ہوتا ہے reserve bank کا تو وہ اس کا chairman ہوتا ہے اس پورے board کا اس پوری member کا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آ جاتے ہیں جی what does the fmc do fmc کرتا کیا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پہ تھوڑی سی سمبری میں نے دوبارہ سے include کی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے fmc holds eight regularly scheduled meeting per year at these meeting the committee reviews economic and financial conditions determines the appropriate and sentence of monetary policy and assess the risk to long run goals of price asertability یہ price کی جو conditions کو یہ control کرتے ہیں discount rate کو and reserve requirements کتنی ہے reserve جس طرح ابھی آپ سنتے بھی رہتے ہو پاکستان میں بھی یہ بات ہوتا ہے کہ reserves کم ہوگے reserves کم ہوگے یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ reserves کی جتنے بھی requirements کسی بھی commercial bank کو allow کرتے ہیں وہ بھی یہی decide کرتے ہیں جتنے بھی commercial bank ہوتے ہیں جیسے کے اب جو لوگ economics پڑھتے ہیں یا جنہوں ان کو knowledge ہے تو وہ تو اچھے طریقے سے جانتے کہ جو state bank اس کا کیا کام ہے اور commercial banks کیا کام کرتے ہیں تو commercial bank جو ہوتے ہیں ان کو اپنا کچھ reserve جو نا وہ یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے اپنا کچھ reserve جو bank ہمارا state bank اس کے پاس رکھنا پڑتا ہے لیکن یہاں پہ یہ ایک bank نہیں ہے یہ بارہ bank ہے تو یہ اپنے جو اپنے جو reserves ہیں وہ بارہ bankوں کے پاس جمع کرواتے ہیں کچھ reserve اب جیسے کہ اے bank ہے پھر بی bank ہے اب اے bank نے اس کا bank کی جو ایک requirement دیگی تھی جانے کہ target دیا گیا تھا کہ آپ نے اتنے reserve اپنے پاس رکھنے ہیں وہ یہ target بھی یہی committee decide کرتی ہے اگر اس نے ایک ہزار ڈالر کا بولا تھا اب یہ تو ایک ہزار سمجھنے کے لیے ویسے اتنا کام reserve تو نہیں رکھتے تو ایک ہزار ڈالر کا فار example اگر اس نے reserve بولا ہے لیکن اس bank نے end of the year گیارہ سو کا reserve maintain کیا ہے دوسرا bank جو انہا وہ اس نے ایک ہزار کا reserve رکھنا تھا لیکن اس نے نو سو کا reserve maintain کیا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا جو جو پہلا bank ہے یعنی کہ اے bank جو ہنا وہ بی bank کو کچھ چیز lend کر دے گا ٹھیک ہے اور وہ جو شرح decide کریں گے وہ بھی federal جو ہنا یہ والی committee decide کرے گے جسے ہم federal funds rates جو ہنا وہ بولتے ہیں federal funds rates جو ابھی آنے بھی ہیں جو آج کے time میں وہ آپ کو اساتھ announce بھی کریں گے کہ کتنے federal funds rates ہیں یہ ایک weighted calculation ہوتی ہے ان کے reserves کے اوپر تو یہ پوری لمبی calculation ہے لیکن ہمیں ایک overview ایک summary بتا ایک سمجھ رہے ہیں کہ آکر یہ affect کیا کرتا ہے market پہ اب جیسے federal funds rates آتے ہیں جیسے جو ابھی federal funds rates آئیں گے آج کے time میں اور یہ ہر FOMC میں وہ اپنے federal funds rates جو نا وہ واضح کرتے ہیں کہ کتنے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ federal funds rate increase ہوتا ہے یا decrease ہوتا ہے اور اس کے بدلے میں اب کیا ہوتا ہے کہ اب ملک کی economy کو control کرنے کے لیے مختلف چیزیں کی جاتی ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اس اس کو control کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں جی کہ اپنا جو rate of interest ہے اس کو up کر دیتے ہیں rate of interest کیوں بڑھایا جاتا ہے rate of interest بڑھایا یا کم کیوں کیا جاتا ہے money کو اپنی جو currency ہے وہ اس country کے اندر زیادہ پھینکنے کے لیے یا زیادہ اٹھانے کے لیے یعنی کہ cash flow جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے یا اس کو decrease کرنے کے لیے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اب cash flow کو بہت سمپل طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں کہ کسی بھی چیز کی جب quantity بڑھا دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی value کم ہو جاتی ہے یعنی کہ prices اس کی جو کیا ہوتا ہے جی کہ جس طرح سے ابھی میں آپ کو live example ہے تو پاکستانی روپیز کی جو value ہے وہ d value کیوں ہوتی جا رہی ہے dollars drunk ہوتا جا رہا ہے اور وہ ہوتا جا رہا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ اپنے پاس سے note نہیں چھاپ رہے ہیں اس کے پیچھے اتنا reserve نہیں ہے یا تو gold reserve رکھا جاتا ہے کسی بھی currency کو چھاپنے کے لیے تو وہ reserve نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ extra note جب چھاپتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے cash flow increase ہوتا ہے جو پیسے ہیں اس کے پیچھے reserve تو ہوتا نہیں ہے وہ خود سے بنایا جاتا ہے اس کے against اتنا reserve نہیں ہوتا تو وہ خود جب پیسے چھاپے جاتے ہیں جب وہ market میں آئیں گے تو اس کی وجہ سے اس کی value devalue ہو جائے گے یعنی کہ اس کی supply زیادہ ہوگی demand اس پیسے کی ہے نہیں اور اس کے پیچھے reserve نہیں رکھا گیا تو اس وجہ سے کہا ہے rate of interest جب up ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے currency جو ہنا وہ strong ہوتی ہے economy stable ہوتی ہے inflation control کیا جاتا ہے تو rate of interest بڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے اور اگر rate of interest بڑھایا جاتا ہے تو آپ اکثر FOMC میں دیکھتے ہیں کہ good for currency کہ اگر forecast سے یہ rate of interest زیادہ آیا تو یہ good for currency ہے تو اس وجہ سے ہی یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ economy کو stable کرنا چاہتے ہیں inflation کو control کرنا چاہتے ہیں یا currency کو strong inflation بھی control اسی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ money flow کم کیا جاتا ہے cash flow جب کم ہوتا ہے market سے تو inflation اس طریقے سے بھی money کے مہنگائی کو control کیا جاتا ہے یہ بھی ایک مہنگائی control کرنے کا طریقہ ہے کسی بھی country کے اندر تو اس میں جب rate of interest بڑھاتے ہیں تو کیا ہوتا جی کہ لوگ پیسے اٹھا گے market سے bankوں میں ڈال دیتے ہیں جس کی ویسے ہی جو cash flow ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور پیسہ وہاں سے نکل آتا ہے market سے then اس کی کیا ہوتی ہے demand بڑھتی ہے currency کے لیے وہ اچھا ہوتا ہے یعنی کہ ڈالر کے اگر وہ بات کرے ڈالر اگر اپنا rate of interest بڑھائے گا تو وہ اس currency کے لیے strong ہے ڈالر بڑھے گا تو باقی currencies جو ہے نا وہ weak ہو جائیں گی تو یہ inflation rate اگر وہ بڑھائیں interest rate اگر وہ بڑھائیں گے تو وہ اچھا ہوگا آگے if interest rate down اگر rate of interest کو کم کر دیتے ہیں یہ کیوں کیا جاتا ہے یہ کم اس وجہ سے کیا جاتا ہے rate of interest کم کرنے کے پھر آگے کیا بجاتی ہے کہ نئے note شاپے جانگے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا پھر اسے cash flow زیادہ ہو جائے گا یعنی کہ rate of interest کم کرنے سے نئے note شاپنا پڑیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا rate of interest کم کرنے کی وجہ سے جو بینکوں سے پیسہ نکل کے دوبارہ سے market میں آ جائے گا اور جو cash flow ہے وہ بڑھ جائے گا liquidity increase کرنے کے لئے بھی یہ use کیا جاتا ہے اور یہ not good for currency ہے یہ اس currency کو devalue کر دیتا ہے اور currency کو جو currency کی values کو down کرتا ہے اور اسی لئے یہ آگے لکھا بھی ہوتا ہے not good for currency مطلب اگر یہ ہوتا ہے rate of interest down ہوتا ہے تو اس currency کی جو value وہ کام ہونا شروع ہو جاتی ہے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کے بدلے میں بڑھتی ہیں اس سارے کام کے لئے یہ صرف rate of interest نہیں ہے یہ یہاں پہ میں نے mention بھی کہ اس سارے کام کے لئے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جیسے government اپنے securities کو sale کر دیتی ہیں جو ان کے پاس securities ہیں bonds ہیں وہ بھی sale کر کے تو پیسے جو نا sale کریں گے تو وہ bond دے کے جیسے bond دے کے تو پیسے لیے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر جو نا مارکیٹ سے پیسہ گورنمنٹ نے اٹھانا ہے پاکستانی گورنمنٹ نے تو وہ کیا کرے گے کچھ bonds issue کر دے گی اپنے اور وہ کہے گی کہ یہ bond آپ جن کے پاس ہوگا ان کو ہم یہ price دیں گے یا کچھ بھی ہوگا تو وہ اتنا win کر سکتے ہیں جیسے bonds آپ دیکھتے ہی رہتے ہو securities بھی ہوتی ہیں different قسم کی اور bonds بھی different قسم کی bonds ہوتے ہیں یہ صرف ایک example میں نے آپ کو دی ہے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ وہ ایک paper لے لیں گے اور اس کے بدلے میں اپنے جو پاس پیسے پڑے ہوں گے ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ وہ لوگ ان banks کو دینے کے جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ cash flow کم کرنے کے لیے وہ bonds کو sale کر دیتے ہیں اور اسی طرح سے bonds کو دوبارہ خرید کے cash flow کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے securities بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں اور بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں ممالک کے پاس اور یہ جو چیزیں یہ decide کرتے ہیں تو ہمارا main مقصد تھا کہ federal funds rates جب آتے ہیں بڑھانے کی بات کرتے ہیں جب آپ press conference آج سنیں گے تو اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا جب آپ نے تو آپ کو سارا سمجھ آئے گا کہ یہ federal fund rates اس نے بڑھائیں یا کم کی ہیں federal fund rates اگر بڑھیں گے تو rate of interest پہ کیا affect پڑے گا rate of interest بڑھتا ہے تو وہ currency کے لیے good ہے یا صحیح نہیں ہے تو اگر وہ rate of interest بڑھا دنے کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم rate of interest بھی بڑھا رہے آنے والے time میں یا اس طرح سے وہ کہتے ہیں کتنا rate of interest بڑھے گا وہ جتنا percent rate of interest بڑھائیں گے وہ اتنا strong movement market دکھا سکتی ہے اور اگر rate of interest بڑھا دیتے ہیں تو dollar strong ہوگا dollar strong ہوگا تو gold گر جائے گا باقی چیزیں بھی چیزیں ہیں اس کے against ہیں جہاں پہ dollar ہے وہ base currency نہیں ہے وہ ساری کے ساری market جونا وہ گرنا شروع ہو جائیں گی dollar strong ہوگا تو جہاں پہ USD base currency ہے وہ جونا وہ market اوپر چلنا شروع ہو جائیں گی تو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اور market میں آپ کو یہ چیزیں جونا وہ دیکھنے کو ملتی ہیں hopes ہو کہ آپ کو سمجھیں گے اور آج جب fmc آئے گا تو آپ اس کو پورا جونا وہ سمجھ پائیں گے federal funds rate دیکھیں یہ یہاں پہ آج انہوں نے دینے ہیں federal fund rate یہاں پہ وہ دیں گے اور ان کا جو forecast کیا گیا وہ 4.50 percent ہے اب یہاں پہ اگر زیادہ آتا ہے تو یہاں پہ کیا آتا ہے federal funds rates اگر زیادہ آیں گے یعنی کہ greater than forecast تو کیا ہوگا interest rate بھی بڑھایا جائے گا تو اس میں کیا ہے کہ good for currency وہ currency کے لیے اچھا ہے اور اس میں کیا ہوگا dollar strong ہوگا اگر یہ آ جاتا ہے زیادہ آتا ہے یعنی کہ ابھی 4.5 percent دیا گیا اور کافی بڑا یہ federal fund rate ہے پہلے آپ دیکھیں 1 percent ہے 1.5 percent ہے تو یہ آج market بہت زیادہ move کرنے کے چانسز ہیں تو اگر یہ 5 آ جاتا ہے یہاں پہ یا 4.75 آ جاتا ہے 4.8 آ جاتا ہے 4.7 آ جاتا ہے تو its bean کے market وہ بہت زیادہ پھر market move کرے گی اور وہ اچھا ہوگا dollar کے لیے gold گر سکتا ہے اور اگر یہ کم آتا ہے یعنی کہ 4.5 سے کم آتا ہے 4 آ جاتا ہے 4.25 آتا ہے تو federal funds rates گریں گے تو its mean کہ وہ dollar کے لیے week ہے جیسے کل negative data CPI کا negative data تو CPI کا negative data آنے کی وجہ سے اس کے بھی chances ہیں کہ یہ negative آ سکتا ہے لیکن یہ decide وہ کریں گے اور اگر یہ آتا ہے تو پھر یہ market جنب وہ boost کرے گی یعنی کہ dollar اور week ہوگا gold اور strong ہوگا پھر بائنگ میں چلی جائے گی تو اس طرح کی چیزیں پھر آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ فلاں بندہ نے signal دے دیا جی کہ signal دے دیا سیل کا تو اب یہ سیل کیا نہیں ہوا یا بائی دے دیا بائی کیوں نہیں اس کے پیچھے اور بہت ساری ریزن یہ بہت بڑی مارکیٹ سو سمجھ کے کریں گے تو آپ مزہ بھی آیا گا اور اچھے طریقے سی بھی کر سکیں گے اگر آپ تکے لگائیں گے تو یہ کچھ نہیں ہونے والا آگے ہمارے پاس اور بھی نیوز ہیں اس کے اوپر بھی